اور وہ ایسے جانداروں سے کھیلتا ہے کہ جس میں ایک گلتی اپنوں سے بہت دور لے کے جا سکتی ہے جی اس نے اس وقت پھن دیکھے کس طرح آپ نے پھیلائی ہوئے ہیں یہ کسی بھی وقت حرکت میں آ سکتا ہے انجیکٹ کرے گا یہ زہر تو سمجھلے کہ بندہ ایک سے آدھ گھنٹے میں جو ہے نا اوپر چلا جاتا ہے تو یہ بہت ذریلہ سنے کے ابھی میں اس کو پکڑا ہے خاص طور پر میرے جتنے ناظرین دیکھنے والے ہیں کبھی بھی گھر میں ایسا بلیک کوبرا یا وینمم سنیک نظر آ جائے تو پلیز اپنے ون ون ٹو ٹو والوں کو ریسکیو والوں کو کال کریں خود سے کبھی نہ پکڑیے گا جب تک آپ لوگ ان کے بارے میں نہیں جان سکتے آپ ان کو ٹچ مت کریے گا آپ کا میزبان وزوان بزمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم ایسے شخص ایسے نوجوان سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جو خطروں کا کھلاڑی ہے ایک پل کی گلتی موت کے موں میں لے کے جا سکتی ہے اور وہ ایسے جانداروں سے کھیلتا ہے کہ جس میں ایک گلتی کسی اپنوں سے بہت دور لے کے جا سکتی ہے میری مراد ہے عمران ناگی سے جو سامپوں کے ساتھ ایسے کھیلتے ہیں جیسے بچہ کھلونوں کے ساتھ کھیلتا ہو انہیں پچیس سال ہو چکے ہیں سامپوں کے ساتھ کرتب کرتے ہوئے سامپوں کے ساتھ سٹیج شو کرتے ہوئے لیکن حکومت نے آئی تک ان کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا ان کی امداد کے متعلق نہیں سوچا نا جانے کہاں پہ وہ فنڈ جاتے ہیں انہی کے زبانی پوچھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور ان کو کتنی دیر ہو چکی ہے سامپوں کے ساتھ اس طرح کھیلتے ہوئے ان کو کیا ڈر نہیں لگتا یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو سامپ نظر آئے اور اس کو ڈر نہ لگے یہ کیسے نہ ڈر ہو کے ان سامپوں کے ساتھ کھیلتے ہیں جیمران آپ بتائیے گا اب کتنے عرصے سے ان سامپوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں مجھے بیس سے پچیس سال ہو گئے ہیں اور میں نے آل پاکستان کام کر چکا ہوں لیکن گورنمنٹ لیول پہ مجھے آج تک کبھی سپورٹ نہیں ہوئی ہم لوگ ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں باہر کے چینلز لگاتے ہیں وہاں پہ ایسا لوگ کام کرتے ہیں تو ان کو اتنی پذیرائی ملتی ہے ان کی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے لیکن ہماری پاکستان میں اتنے اتنا بجٹ آتا ہے اب یہ دیکھ لیں کہ مجھے بیس پچیس سال ہو گئے ہیں آج تک گورنمنٹ کی طرف سے مجھے نہ ہمارا ادارہ ہے آرٹ کانسل آف پاکستان اس کی طرف سے آج تک مجھے ایک روپیہ نہیں ملا تو میرے اندر جو جنون ہے وہ میں اپنے پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں یہ اپنا کام باہر کے ممالک میں جا کے کروں گورنمنٹ لیول کی طرف سے جاؤں تاکہ پاکستان کا جھنڈا میرے باہر کے ممالک میں روشن ہو اچھا عمران آپ کتنی دیر سے کتنے عرصے سے یہ کام سامپو کے ساتھ کر رہے ہیں اور آپ کو کیسے یہ شوق پیدا ہوا سب سے پہلے میں بارہ چودہ سال کا تھا بارہ سال میری عیش تھی تو میں ایک سرکس میں گیا تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ سامپو کے ساتھ بندہ پرفارم کر رہے ہیں تو میں نے دیکھا کہ اس کو دیکھ کے سب لوگ انٹرٹین ہو رہے ہیں اور وہ دیکھ کے اور یقین کریں کہ اپنی ٹانگیں اپنی کرسیوں پر رکھ لیتے تھے تو میں نے کہا کہ اگر ایک انسان پاکستان میں ایسا انسان اگر یہ کام کرتا ہے تو لوگ اس کو اتنی پذرائی دیتے ہیں تو یہ کام ہمارے پاکستان گورمنٹ لیول پہ ہو تو اس کے لیے کتنی پذرائی ہوگی تو میں نے اپنا ایک ٹیچر رکھا ٹیچر ان کے بارے میں جانا کیسے پکڑتے ہیں زہر کا کیا ہوتا ہے کون سا صاحب کس نسل کا ہوتا ہے اس کو کیسے پکڑا جاتا ہے اس طرح میں نے ان کا کام سیکھا پھر ان کو میں اپنے اچھا یہ کسی سکول میں سیکھا یہاں آپ نے مسلسل اس کی تربیت لی کہاں سے لی اور کیسے لی میں لاہور میں اپنا ویسے ایک جاب کرتا تھا چھوٹی سی سمجھ لیں کہ ایک دھیاری دار جیسے طبقہ ہوتا ہے میں وہ جاب کرتا تھا تو میں نے وہاں پہ ایک استاد تھے جو سامپوں کے ساتھ سمجھ لیں کہ دوائیوں کا کام کرتے تھے ان سے میں نے کہا کہ سر مجھے یہ کام سیکھنا ہے تو اس نے کہا بیٹا کہ یہ تو صرف موت کی طرف لے کے جاتا ہے اس کی انیس بیس بھی ہو گئی ایک پلک چھپتے ہوئے سامپ کا وار ہو جائے ایک کترہ بوند کا ہانتھی کو گرا دیتا ہے تو تم تو ایک انسان ہو تو تم یہ کام نہیں کرو لیکن میرے اندر جنون وہ تھا جو مجھے یہاں تک لے کے آئے میں سوچ رہا تھا کہ اگر میرا استاد مجھے اگر یہ چیزیں سکھاتے ہیں تو میں انشاءاللہ اس کو گورمنٹ لیول پر آگے لے کے چلوں گا تو میں نے ان سے یہ کام سیکھا مجھے یہ سیکھتے ہوئے تقریباً دو سال لگے تھے کہ میں نے سامپ کو ٹیچ نہیں کیا تھا پھر ان کے بارے میں جانا پھر اس کو میں پرفیشنل پرفارمس میں لے کے آیا جس طرح کہ آج پبلک دیکھتی ہے کہ پرفیشنل کام کو جلدی اوپر لے کے آتی ہے یہ بالکل ناظرین یہ سامپوں کے ساتھ تو جیسے کھیلتے ہیں یہ آپ نے آپ اپنے بدن کو آگ لگاتے ہیں آپ ہماری انسٹ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ پروگرام میں اپنے آپ کو خود کو آگ لگا کر پرفارم کر رہے ہیں اور پھر بعد میں یہ سامپوں کے ساتھ بھی پلے کرتے ہیں یہ ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں آپ ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں آپ ان کو پرموٹ کریں اور آپ ان کی آواز بنیں ہمارے چینل کا توسل سے یہ آپ کو بتاتے ہیں یہ ان کے اندر کیسے جذبہ پیدا ہوا جی آپ بتائیں یہ آگ کا معاملہ کیا ہے سر پہلے تو میں نے سامپوں کا کام سیکھا پھر میرے استاد نے مجھے فائر والی ایک آئٹم سکھائی جس کو لے کے میں سامنے آیا یقین کریں کہ وہ بھی یہ تو خطرناک کام ہے کوئی کسی نے آج تک اپنے بدن کو آگ نہیں لگائی ہوگی میں پورے آن سٹیج ایک تو ڈانس پرفارمس دیتا ہوں لوگوں کے انٹرٹیننگ کے لیے پھر ساتھ میں سامپوں کی آئٹمز کرتا ہوں بیس بھی سامپ ہوتے ہیں میرے ساتھ اور میں فائر لگاتا ہوں پورے جسم کو آگ لگاتا ہوں سٹیج کی اوپر کہ میرا پورا آپ دیکھ لیں کہ ایک سے دو منٹ آگ میرے بازوں پر لگی ہوتی ہے میرے پورے جو پروپس ہوتی کوسٹوم اس کو لگی ہوتی ہے اور یہ انشاءاللہ میں آپ دکھائیے گا ان لوگوں کو کہ میں وہ کس طرح پرفارمس کرتا ہوں وہ بھی اتنا خطرناک کام ہے کہ اس کی وجہ سے میں ایک دفعہ میرے پرفارمس کرتے ہو میری یہ ٹانگ جلی ہوئی ہے آگ اتنی بھڑ گئی تھی کیونکہ میں اکیلا ہی ہوتا ہوں میرا کوئی کرنے والا مجھے سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے ان سب کو سمالنا میرا ہی کام ہوتا ہے آٹھ دس منٹ کے آٹھ دس منٹ کے سانگ میں سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ پرفارم بھی کرتا ہوں فائر والی ایٹم بھی کرتا ہوں ساتھ میں ڈانس پرفارمس بھی کرتا ہوں اس کی وجہ سے میری ٹانگ جل گئی اور مجھے سٹیچر پر ڈال کے ہسپیٹل لے گئے تھے لیکن یہ ہے کہ پبلک کا پیار مجھے کھیج کے دوبارہ واپس لے آیا اور میں آج بھی وہ ہی پرفارمس کر رہا ہوں اچھا آپ بتائیے آپ جانوروں سے کھیلتے ہیں آپ کو وائلڈ لائف سٹاک والوں نے کبھی ڈسٹرب تو نہیں کیا یا اس کا کوئی لائسنس ہوتا ہے ان جانوروں کا دیکھیں جی کوبرا سنیک اور دوسرے جو انوینم سنیک ہیں ان کا لائسنس نہیں ہوتا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پنجابی میں اس کو اجرک کہتے ہیں ویسے اس کو پوائیتن سنیک کہتے ہیں انگلش میں پوائیتن سنیک جو ہوتا ہے اس کا لائسنس ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے اندر زہر نہیں ہوتا قدرتی زہر نہیں ہوتا لیکن اس کو گھروں میں رکھنے کا علاؤ نہیں ہوتا کیونکہ بڑا سانپ ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ فیملی میں لوگ شوقیاں رکھ لیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بچے ہوتے ہیں دوسرے ہوتے کیونکہ اس کے کارڈنے کا پتہ نہیں چلتا اس کا لائسنس ہوتا ہے لیکن عام روٹین میں کبھی وائل لائف والوں نے کبھی نہیں ان کو یہ اگر کسی نے دیکھا بھی ہوگا کیونکہ میں نے کافی ایسے شوز کی ہیں ایونٹ شوز کی ہیں جس میں لوگ آکے بیٹھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی نے دیکھا ہو لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں روکا کیوں کیونکہ ان کو میرے اندر وہ ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ لڑکا کر رہا ہے تو ان کے بارے میں جانتا ہے اور جو اناڑی بندہ ہے اس طرح کی چیز رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ چیز خطر جی آپ دیکھیں کہ اس طرح عمران ناگی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے ساتھ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیسے سامنے پھن پھیلایا ہوا ہے عمران آپ اس وقت ہم سے بات کرتے ہوئے بتائیے گا یہ کتنے ضریلیں ہوتے ہیں اس میں کتنے فیصد سامنے زہر ہوتا ہے سامنے کے ساں یہ ابھی ابھی پکڑا ہے میں نے یہ بالیک کوبرا سنیک ہے یہ وینمم سنیک ہے اور اس میں صرف سامنے کے ایک دفعہ کا کٹ لگنے سے یا ایک دفعہ کے سامنے کے انجیکٹ کرے گا یہ زہر تو سامنے کے بندہ ایک سے آتھ گھنٹے میں جو ہے نا اوپر چلا جاتا ہے تو یہ بہت ضریلہ سنیک ہے ابھی میں اس کو پکڑا ہے دیکھئے گا کیسے پکڑتا ہوں آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں اس کو کس طرح کنٹرول میں کرتے ہیں اس کو کس طرح گرفت میں لیتے ہیں عمران ناکی ابھی سامپ کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے پھن کے اوپر وہ آہستہ آہستہ اس کو نیچے کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور اس کو اپنی گرفت میں لے لیا لیکن سامپ اپنی جان چھوڑانے کے لیے کوشش کر رہا ہے سامپ دیکھئے اپنی جان چھوڑانے کے لیے اس سے کس طرح عمران ناکی کے بازوں کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے جی عمران آپ بتائیے گا اس میں کتنی پاور ہوتی ہے سمجھ لیں یہ اب اپنے آپ کو اپنا مو چھوڑانے کی کوشش کر رہا ہے یہ دیکھیں اب میری گرفت یہ پورے میرے بازوں کو اس نے کھینج کے رکھا ہوا ہے یہ میں نے مو سے پکڑ لیا اسے اب میں اس کا جو ہے نا اس کے زہر کا جو ہے اس کی زہر جو ہوتی ہے بڑی قیمتی ہوتی ہے اس کے زہر سے ان کی ہی ویکسین بنتی ہے اور جو میڈیسن میں ڈلتی ہے یہ بڑا ایک سمجھ لیں کہ تبردست سنیک ہے جو ابھی ابھی پکڑا ہے اور یہ کافی دیر جو ہے نا اس کا زہر بھی استعمال ہوگا اور اس کو میں پرفارمس میں لا سکوں گا اچھا یہ جیسے گریفت بازوں کو گریفت میں لے لیتا ہے اس سے انسان کی جان جا سکتی ہے یا یہ اپنا دفاع پورا مکمل طور پر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں دیکھیں یہ جب یہ اس کا مو پکڑا جاتا ہے تو یہ کوشش کرتا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ لپٹ کے اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ ابھی مجھے پکڑا ہوا تھا اس نے ابھی دیکھیں میں نے سائیڈ پر کر لیا یہ میرے بازوں کو دبا رہا تھا تاکہ میں اپنا زور لگا کے اپنا مو چھڑا سکوں لیکن یہ ہے کہ پھر پکڑنے کا ایک طریقہ ہوتا اور خاص طور پر میرے جتنے ناظرین دیکھنے والے ہیں کبھی بھی گھر میں ایسا بلیک کوبرا یا وینمم سنیک نظر آ جائے تو پلیز اپنے ون ون ٹو ٹو والوں کو ریسکیو والوں کو کال کریں خود سے کبھی نہ پکڑیے گا جب تک آپ لوگ ان کے بارے میں نہیں جان سکتے آپ ان کو ٹچ مت کریے گا وہ کبھی یہ رسک نہیں لیجئے گا اب مجھے تو پتہ ہے اور اسی وجہ سے میں جب سنیک پکڑنے جاتا ہوں اور اپنی چیزیں سال لے کے جاتا ہوں تب ان کو پکڑا جاتا ہے ویسے یہ بہت دینجرس ہیں انسان کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے یہ گھر میں کبھی نہیں پکڑیے گا میرا پروگرام دیکھ کے آپ بھی پکڑنا شروع کر دیں اچھا عمران آپ بتائیے گا آپ نے اتنے پروگرام سٹیج ڈراموں میں بھی حصہ لیا وہاں پہ آپ نے فن کا مظاہرہ کیا کبھی آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ عنامات نوازے گئے ہیں سب سے پہلے تو مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میں پاکستان کا رہنے والا ہوں پاکستان کے اوپر ہماری جان بھی قربان ہے لیکن پاکستان کی جو ہماری گورنمنٹ ہے مجھے بیس پچیس سال ہو گئے اس ملک میں کام کرتے ہوئے لیکن آج تک گورنمنٹ سطح پر نہ آج تک کوئی مجھے وظیفہ مجھے دیا گیا ہے نہ مجھے یہ مہینے کا کوئی وظیفہ ہوتا ہے یا کوئی بجٹ آتا ہے ہم لوگوں کے لئے مجھے بیس پچیس سالوں میں نہیں دیا گیا نہ ہی گورنمنٹ سطح پر کسی لیول پر مجھے اس کی پذیر آئی ہوئی ہے حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ آپ کے چینل کے تواصل سے یہ پروگرام آگے چلے تاکہ ہمارے گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ یہ اس پروگرام کو دیکھیں اور میرا جو کام ہے وہ گورنمنٹ لیول پر کروائیں تاکہ باہر کے ممالک کے جو لوگ دیکھنے آتے ہیں وہ ہمارے ملک کو اس میں اچھا سمجھے اور ہمارے کام کو باہر جا کے روشن کر سکے